گاہ گیا خدا کو کہیں خامد نہیں کہا گیا اللہ اور بندی کا رشتہ خامد اور بیوی کا رشتہ نہیں ہے اللہ اور بندی کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے ان رشتوں سے بہت بالا تر ان رشتوں سے بہت بلند تر ایک رشتہ رشتہ وہ بھی محبت کا ہے شفقت کا ہے مانتا کا ہے لیکن وہ جسمانی رشتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے ان سے بہت بلندر قرار دے لیا گیا ہے ہاں اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہے وہ اتفاق سے میلے یہ کتاب موجود باری تعالیٰ اور توحید موجود ہے میں نے اکثر پر وغام اسی کتاب ایسے دیئے ہیں اب اس میں قرآن کا تصور خدا جو ہے وہ موجود ہے اس میں دیکھئے ارشاد ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم لا تاخذہو سنتم ورانو میں عربی پڑھنے کے وجہ صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں وہ تنہا بندگی کے لائق ہے وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں حی وہ ذات جو زندگی کا مصدر ہو منبع ہو اپنے آپ سے خود زندہ ہو کسی نے اس کو زندگی اتانا کی ہو قیوم وہ ذات جو از خود قائم ہو کسی اور نے اس کو قائم نہ کیا ہو اور دنیا میں کائنات میں کوئی بھی اگر قائم ہے تو اس کی قیوم کی اللہ کی وجہ سے قائم ہے یعنی اپنے آپ سے خود قائم اور سب کو قائم رکھنے والا حی قیوم زندگی دینے والا قائم رکھنے والا اسے ایک جگہ اللہ لہو الخلق اور لہو الامر دیکھو پیدا بھی اسی نہیں کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد نظام بھی وہی چلاتا ہے امر بھی اسی کا چلتا ہے تو حی ہے قیوم ہے وہ فرمائے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو لوگوں کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کے حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے ہاں مگر جتنا وہ چاہے جتنا وہ علم عطا کر دے اس کا تخت آسمانوں کو اور زمینوں کو سمائے ہوئے ان آسمانوں کو اور زمین کے نگرانی اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی اوپر اور بڑا ہے اب ایک جگہی یوں فرمایا وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے بندوں سے محبت کرنے والا ہے تخت کا مالک ہے آسمانا اور کوئی چیز نہیں جو اس کے حمد کی تسبیح نہ پڑتی ہو اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے زیرے فرمان ہے تمہیں لہو ملک السماوات والارد آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وَكُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمْ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اسی کے ہاتھ میں فیصلے کی طاقت ہے اُس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور پھر آخر میں یہ بھی پڑھئے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا عَرَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اُس کے سوا اُس کا دور کرنے والا اور کوئی نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اُس کے فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے منتاز کرے اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اب قرآن مجید تو ان آیات سے بھرا ہوا ہے میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بلکہ اُس کا ایک تصور اُبھرتا ہے کہ وہ کیا ہے سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اُس میں بھی اُس کا تصور اُبھرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار مالک یومی دین الرحمان الرحمان رحمت کا منبع و مستر ہے ہر دم رحمت لٹانے والا ہے مالک یومی دین پیامت کے دن کا مالک ہے فیصلے کے دن کا تو یہ تصور اللہ تعالیٰ کا اُبھرتا ہے اور اسلام کا تصور جو ہے اس حساب سے تو وہی ہے جو تمام انبیاء لائے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں دی کے تمام ادیان سے بلکل مختلف ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی کے بھیجا ہے اور یہ ذمہ داری لی ہے کہ اس دین میں قرآن مجید میں اور قرآن مجید کے تشریح میں اب کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکے گی اس سوال کے بعد میں پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں جو ہم نے اس میں شروع کی تھی اور وہ ہم کچھ سائنس اور اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس دور میں ایک عجیب و غریب چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے جو سائنس نے بیان کی ہے اور وہ ہے کلورو فل جب نباتات پہ پانی ڈالا جاتا ہے تو ایک سب جرنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کلورو فل کہتے ہیں یہ کلورو فل نباتات میں پھل اور دانے کی افضائش کا سبب بنتا ہے یہ ایک اس دور کی دریافت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا کسی کوئی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ پھلوں کی اور دانوں کی پیدایش کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے ذریعہ ہے وہ کلورو فل ہے سبج مادہ ہے لیکن اب آپ جرنہ انصاف سے کام لیجئے گا اور قرآن مجید کی اس آیت کو جرنہ غور سے پڑھئے اور سنئے یہ آیت سورہ الانعام کی آیت منگلی نانوے ہے ارشاد باری تعالی ہے وہو اللذی انزل من السماء ماءن فأخرجنا به نبات کل شئی فأخرجنا منہ خاضرا مخرج منہ حبا متراقبا وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا فأخرجنا منہ خاضرا سبز مادہ پیدا کیا مخرج منہ حبا متراقبا اور اس سبز مادے سے جس کے ذریعے سے ہمدانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں اب قرآن کا یہ کہنا کہ اس سبز مادے کے ذریعے سے ہمدانوں کے ڈھیر پیدا کرتے ہیں اور اس دور میں یہ بات کہہ دینا ظاہر ایک اس دور کے لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ سبز مادے کے ذریعے سے کس طرح سے دانوں کے ڈھیر پیدا ہوتے ہیں اسے کلورفل کا انہیں کوئی کانسپٹ نہیں تھا لیکن آج کے دور میں یہ شخص نے سائنس پڑھی ہو اور اس کو پتا ہو کہ بیسویں صدی میں کلورفل دریافت ہوئی اور سبز مادے کی اہمیت معلوم ہوئی اور یہ سبز مادہ جو ہے اس کے ذریعے سے دانوں کے ڈھیر پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ کہے بغیر رہ سکتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ یہ باتیں اس دور میں کسی کو بھی معلوم نہیں دیں اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم آگے چل کے قرآن مجید سے متعلق بیان کریں گے راه روک 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 راتے ہیں موسیقی